یہ ایک دب ہوگا کہ جب آپ نے اللہ کی تقسیم کی طرف قضاء کو لٹانا ہے اس میں نائنصافی ہوئی یہ ہے حسد کی اصل بنیاد کہ جب انسان تفکر کر رہا ہوتا ہے اگلے کی نعمت میں منسing the atah of اللہ انہیں اپنی نعمتوں کے اوپر نہیں دیکھا کہ مجھے کیا مل چکا ہے مجھے کیا کیا مل چکا ہے اللہ کی طرف سے مجھے کیا کیا دے دیا ہے اللہ نے مجھ جیسی خولک الانسان ہو ضعیفہ مجھ جیسی کمزور مخلوق کو اللہ نے کیا دے دیا ہے یہ نہیں دیکھا دیکھا کہ خوبیب بھئی کو کیا دیا دیکھا کہ عدیل صاحب کو کیا دیا دیکھا آدم علیہ السلام کو کیا مل رہا ہے بھئی تم اپنا دیکھو تمہیں کیا مل رہا ہے میں نے اسی نقطے پر گھما کے ساری فلوسفی لے کے آنگا کہ حسد اس تحرک کے بعد کردار کی کردار کی ایک سب سے عالی ایک نمائش ہے کردار کا سب سے بڑا مظہر ہے اس ٹائم پر اظہار ہوتا ہے کہ پتا چلتا ہے کہ واجر تو ایک گھڑیا میچ گری ہوئی اور انپریسیٹنٹڈ اور ملکل ہی جو ہے کمزور زوف اور تقلیل اور تخفیف والی سوچ کے اندر جو ہے اب منفیت آئی کہ وہ اس میں دیکھنا شکریہ کیوں دیکھا کیوں دیکھ رہے ہیں آپ آپ سبحان اللہ کہیں اس کی خوشیوں میں شریک ہوں خوش ہوں اس کے ساتھ اور کہیں سبحان اللہ کیونکہ آپ اللہ کو عادل مانتے ہیں آپ اللہ کو اس ماں فوق الفطرت کا مانتے ہیں آپ مانتے ہیں کو مانتے ہیں کسی کو بیٹے دیتا ہے اللہ جانتا ہے تب نہیں جانتا intellectually آگے کیا ہے چاروں کیٹیگری کے لوگوں کو کیا سمجھا ہے اللہ کہ اگر تجھے بیٹا مل گیا ہے اور تجھے نہیں ملا اور تجھے بیٹی ملی ہے اور تجھے بیٹا نہیں ملا اور تجھے بیٹی بیٹیاں مل گئی ہیں اور تُو ان دونوں کی کیٹیگری سے تھوڑا سا مختلف ہے ٹھیک ہے آلانی ہے مختلف ہے اور ویجل مائی شاوکی میں ایک کو اولاد ہی نہیں ملی کیا کہا اللہ اِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ اس قدرت اور علم کو اللہ کی طرف لٹا دے کہ یہ تفریق کیوں ہی یہ تقسیم کو اللہ کی طرف لٹا دے علم بھی اللہ کی طرف لٹا دے اور قدرت بھی اللہ کی طرف لٹا دے کیا ہو جائے گا تیرے نفس کے قدار تیرے قدار اور تمہارے نفس کے در وہ لیول آ جائے گا کہ تم ایکسپٹ کر لوگے اپنے سے چاروں پیراڈاکسز میں سے تین کیٹیگریوں کو قبول کر جس کے پاس جو بانچ ہے اس نے بیٹے والوں کو قبول کرنا ہے اس نے بیٹیوں والوں کو بھی قبول کرنا ہے اور اس نے بیٹے بیٹیوں والوں کو بھی قبول کرنا ہے جس کے پاس بیٹے ہیں اس نے بیٹیوں والوں کو قبول کرنا ہے اور بیٹے بیٹیوں والوں کو قبول کرنا ہے اور بانچ کو بھی قبول کرنا ہے جس کے پاس بیٹیاں ہیں اس نے بیٹوں والوں کو بھی قبول کرنا ہے اس نعمت کو قبول کرنا ہے اور بیٹے بیٹیوں والوں کو بھی قبول کرنا ہے اور بانچ کو بھی قبول کرنا ہے جب وہ غور و فکر کرتا ہے اگلے کے وصف کے نر اگلے کی کامیابی کے نر اگلے کی دیوی انعامات کے نر اپنے کو مائنس کی اور جب وہ اگلے میں تفکر کر رہا ہوتا ہے اللہ کی تقسیم پر شک شبھات رکھتے میری نظر میں یہ دو بڑے امراض ہیں دو بڑے مرض ہیں دو بڑے انڈیکیٹرز اور فیکٹرز ہیں جس کے تحت حسن ہوں اپنا نہیں دیکھ رہا ہوتا کہ کیا مل ہے اور یہ نہیں دیکھ رہا ہوتا ہے کہ دیا کسی ہے یہ دو بڑے بجوہات ہیں جس میں اب وہ اس کیٹیگری میں جا رہا ہے جہاں اس نعمت سے اس کو بغض ہونا شروع ہو گیا اور پھر وہ اس زوال کی طرف یہ سیکنڈری سٹیپ ہے سٹارٹ یہاں سے ہوتا ہے کہ اس نعمت کو اس کے لیے نعمت نہیں اپنے اوپر ذہمت سمجھ رہا ہوتا ہے